نگر کے کئی ایسے نالے ہیں جو پوری طرح سے ہلکی سی بارش میں افنا جاتے ہیں اور ابھی بھی ان کا پانی جو ہے پڑوسی کھیتوں میں بھر رہا ہے جو پلاٹ کھالی پڑے ہیں وہاں پر بھر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے گندگی فیلے گی اور بیماری اوبرنے کا ایک خطرہ بنا ہوا ہے نگر کی سڑکوں کو لے کر کے بات کریں تو نگر کے دو مکھ مارگ ہیں جیسے ادگاہ روڈ اور مکتارنیز روڈ یہ دونوں پوری طرح سے جر جر ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی نظر پڑی ہو آپ بھی نکلے ہوں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ میں لگتار نگرانی کرتا ہوں اور قصبے کا بھرمڑ کرتا ہوں دیکھ بھال کرتا ہوں تو آپ کو اس پر جو سڑکیں خراب پڑی ہیں کب تک یہ بننے کی سمحاؤں نہ آئے یا پھر کب تک ہی اس طرح کی اسیتی بنی رہے گی سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اتھکر مڑا بیان چلائے جائے گا اسی کے بارے میں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو آپ نے چنہیت کیا ہوگا اور وہاں پر اتھکر مڑا بیان آپ کو چلانا ہے کب تک مانا جائے کہ اس پر کاری شروع ہو سکتا ہے کچھ سمیں دیکھیں ابھی جو ٹنڈر ہوئے ہمارے اندر کے سڑکوں کے کام سمابت ہوتے ہی پھر اس پر ہم تر لگا دیں گے مانا جائے کہ اس کا ایک مہینہ ہمیں لگ جائے گا مانا جائے کہ ایک مہینے کے بعد اس پر کام شروع ہو سکتا ہے لوگوں کے چہرے پر مسکان آ سکتی ہے اس خبر کے پراجیکٹ ہیں الفہد ٹوریزم لکھنو جہاں مولانا اجاز احمد ندوی لے کر آئے ہیں الفہد ٹوریزم نام سے عمرہ اور حج جانے والوں کے لیے کمداموں میں بہتر سے بدھائیں جیسے پچاس ہزار روپے میں عمرہ کریں اور بغداد ترکی جیسی جگہوں کی زیارت تو ان مشہور جگہوں پر جانے وہ آدھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ہمارا سمپرک ستر ہے 951904805 اور ہمارا دوسرا سمپرک ستر ہے 8840521040 ساتھی ہمارا پتہ ہے حسین گنج ریجین سیٹاور لکھنو نمسکار میں ہوں نفیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائل لائپ ٹی وی میں اس وقت موجود ہوں سیٹا پور کے قصبہ تمبور میں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نگر پنچائد تمبور احمد آباد کے عدشاسی عدکاری پردیب کمار گوتم جی جن سے ہم تمام مددوں پر بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نائل لائپ ٹی وی میں دہنے بات نفیس جی سر آج آپ کے موجودگی میں ایک نگر پنچائد میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمبور سامدائی کسوات سکندر کے عدکشک ڈاکٹر مانوز کمار جی بھی موجود تھے اس میٹنگ میں کیا چرچہ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کا کیا ادیش تھا دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہمارا سنچاری روگ ابھیان ہے یہ ایک جولائی سے اکتیس جولائی تک شروع ہو رہا ہے اور اس کے لئے دستہ کا ابھیان جو چل رہا جاتا ہے وہ جو ہے گیارہ جولائی سے اکتیس جولائی تک اسے کے تحت جو ہے وارڈ میمبروں کو اور انہیں لوگوں کو سنسٹائز کرنے کے لئے جو ہے یہ ہمارے سیسی کے ادھیچک جی ہے ان کے دستہ میں بیٹھک کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو جاگرک کیا جا سکے جو ہمارا ابھی سنچاری ابھیان چلے گا دستہ کا بھیان چلے گا اور جو ہر سپتہ ٹکا کرن ہوتے ہیں اس کے سندر میں لوگ کو جاگرک کرنے کے لئے تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ ٹکا کرن کر سکے اس کے سندر میں بیٹھک کی گئی تھی جس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا کہ نگر میں صاف صفائی ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کا کیا قدم ہوگا دیکھیں سہاں تک صفائی کی بات ہے نگر میں تو مارا پاس سترہ وارڈ ہے اور دونوں ہی ٹائم صفائی چل لئی ہے صبح سام دونوں ٹائم ہی اس کے علاوہ برسہ ریتو کو دیکھتے ہوئے نالا صفائی کا ایک بسے سبھیان چلائے جا رہا ہے ہماری مسینے لگی ہوئی ہیں مسینوں سے لگا تر ہماری چل لئی سفائی نہ لگی تاکہ پانی کے نکاسی ہو کہاں جل بھراو نہ ہو تاکہ مچھر پیدا ہوں اور سنچاری روک یا ان سے ہونے والے ترہ ترہ کے روک وہ نہ پھیلے اس لئے ہم نے نالا صفائی کا بسے سبھیان چلا رکھا ہے جس کہ خود میرے دورہ بکتگد نگرانی کی جا رہی ہے میں خود وہاں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے جو صفائی کرمچاری ان کو بھی لگتار نردیس دیا جا رہا ہے اور پرسچت کیا جا رہا ہے اور ہمارا مایکرو پلان بھی بنا ہے جس میں جو ہے آپ کا نالیوں کے صفائی روڈوں کے صفائی جھاڑیوں کے کٹائی اور کٹناسکوں کا چھڑکا اور انٹی لاروہ کا چھڑکا اور فاؤگنگ یہ ساری گتی بدھیا اس میں جو ہے ہمارے دورہ کھی جا رہی ہے تاکہ ہم آنے والے صفائی میں ان بیماریوں کو پرکوب جتنا کم سے کم کر سکیں اور یہاں کو لوگوں کو جو ہے بیماریوں سے بچا سکیں سر جس طرح سے بھی نالے کی بات کر رہے تھے کہ نالے کے صفائی کی دیکھ رہے میں خود کر رہا ہوں سر نگر کے کئی ایسے نالے ہیں جو پوری طرح سے ہلکی سی بارش میں افنا جاتے ہیں اور وہ ابھی بھی ان کا پانی جو ہے پڑوسی کھیتوں میں بھر رہا ہے جو پلاٹ کھالی پڑے ہیں وہاں پر بھر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اسے گندگی فیلے گی اور بیماریوں بھرنے کا ایک خطرہ بنا ہوا ہے دیکھیں ایک تو نگر جو ہے تھوڑا سا جل بھراؤ چھتر میں ہونے کے قرارے یا نیچے چھتر ہونے یہاں پہ یہ سمسیا ہے اسی کو دیکھتے ہی ہم نے جو نالا سفائی کا بیسے سبھیان چلایا ہے بیک تکت میری نگرانی میں ہی چل رہا ہے یہ کہ جو نگر کے سب سے پہلے جو مین مکھ نالے ہیں ان کی سفائی کیا جائے تاکہ وہ سے جو اندر کے نالے اس سے پانی جو اس میں گرتا ہے وہ نیباد روپ سے آگے جا سکے اسی لئے ہم نے جو ہمارے پرمکھ مین نالے ہیں ان کی سفائی چلایا جا رہا ہے اس کے بعد ہم اندر کے اور جو چھوٹے چھوٹے نالے پھر ان پہ بھی فوکس کریں گے اور اس میں سارا جور اسی پہ ہمارا دیا جا رہا ہے کہ تاکہ کہیں بھی پانی کا ٹھاراو نہ ہو اس لئے اس بار بہت اس کو اس کے لئے ہم نے اتکرمڈ ابھیان بھی چلانے والے ہیں کہ جو لوگ اتکرمڈ کر کے نالوں پہ یا ہر جگہ ایسا ایسا کر رکھیں جس کے کارن سفائی نہیں ہو پا رہی ہے وہ اتکرمڈ بھی ہٹایا جا سکے اور نالوں کا اور بدھوت اور بڑھیا سے سفائی ہو سکے سر نگر کی سڑکوں کو لے کر کے بات کریں تو نگر کے دو مکھ مارگ ہیں جیسے اٹگاہ روڈ اور مکتار انیس روڈ یہ دونوں پوری طرح سے جر جر ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی نظر پڑی ہو آپ بھی نکلے ہوں اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ میں لگاتار نگرانی کرتا ہوں اور قصبے کا بھرمڑ کرتا ہوں دیکھ بھال کرتا ہوں تو آپ کو اس پر جو سڑکیں خراب پڑی ہیں کب تک یہ بننے کی سماؤں نہ آئے یا پھر کب تک اس طرح کی ستی بنی رہے گی یہ دونے ہی روڈیں بہت بڑی ہیں اور ان کے لئے کافی بڑے بجٹ کیا ہو سکتا ہوگی ابھی ہمارے جو اندر قصبے میں اور بھی سڑکیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہمارے بجٹ کے اندر آہ جہاں کی آہ کئی بار ہوتا ہے پانی بھراو ملتا ہے یا نالیاں وہاں اوچی ہونے یا سڑک نیچی ہونے کرنا وہاں پانی بھرا ہو رہا ہے ان کو بھی ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پار بجٹ کی بیوستہ ہوتی ہے ہم ہوتا ہے تو ہم یہ دونوں ہی آہ سڑکوں کو جو ہے آہ اس کو پرستاؤں میں سامیل کریں گے اس کے در بوڑ بیٹھے کو میں بھی ہمارے کئی ممبر صاحبان دورہ اس پہ کہا گیا ہے تو وہ ہم لوگ کے نجر میں ہے آگے ہم اس پہ ہی پہ کار کریں گے ابھی ہم نگر کے جو اندر ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں آہ وہاں جل بھرا ہو رہا یا نیچی ہونے کے قارن یا بارس میں زیادہ وہاں جل بھرا ہو جاتا ہے تو ان کو ہم فوکس کر کے چل رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کے انہی دونوں سے پورے پر سڑکوں پہ ہم کار کریں گے کب تک مانا جائے کہ اس پر کار کریں شروع ہو سکتا ہے کچھ سمیں دیکھیں ابھی جو ٹنڈر ہوئے ہماری اندر کے سڑکوں کے کام سماپت ہوتے ہی پھر اس پہ ہم تر لگا دیں گے مان کہ چلے کمس کا ایک مہینہ ہمیں لگ جائے گا یہ مانا جائے کہ ایک مہینے کے بعد اس پہ کام شروع ہو سکتا ہے لوگوں کے چہرے پر مسکان آ سکتی ہے ان کو اس درد کو نہیں جہلنا پڑے گا ہماری پوری کوشس رہے گی کہ ہم اس کو ایک مہینے کے آس پاس ہی اس پہ ہم کار ہم شروع کر دیں سر ابھی بیتے دنوں ہم نے سنا تھا ایک واہن پرچار نگر پنچائت کا ایک واہن تھا جو لوگوں کو جاگروک کر رہا تھا اور لوگوں آپ کے دورہ کوئی آدیش دیا گیا تھا کہ جو لوگ اتکرمڑ پھیلا رہے ہیں وہ پوری طرح سے ساوڑھان ہو جائیں انیتھا کے ستی میں ان پر جرمانہ ہوگا اور کاروائی کی جائے گی کیا پورا معاملہ تھا اتکرمڑا بھیان چلنا ہے کچھ وجہوں سے بیچ میں در کچھ تیوہار کی کارن بھی جیسے بکریت تھی تو ہمیں بیچ میں اس کو استقیت کرنا پڑا لیکن ہم لگاتا ہے اس لئے ناؤنس اور اس کو پرچار کر رہا رہے ہیں تاکہ لوگ جاگروک ہو جائیں تاکہ اگر لوگ ستا ہی ہٹا لیں گے تو ہمارے لئے بھی آسانی ہوگی اور کوئی بات بھی آد کسی تین میں انہیں لوگوں کو نقصان بھی نہیں ہوگا تو ہم آپ کے مادہم سے بھی لوگوں سے آگرہ کریں گے کہ جو لوگ بھی جو ہے سڑکوں پہ یا نالوں پہ اتکرمڑ کر کے اتکرمڑ کیے ہوئے ہیں جس کے کارن کافی اصبدائیں ہوتی ہیں لوگ وہانوں سے آ جا نہیں پاتے ہیں یا پھر ہمارے جو کرمچاری نالوں کے سفائی نہیں کر پاتے ہیں اس سے ہمیں بڑی دکھتے ہو رہی ہیں تو ان سے ہمیں آگرہ کروں گا کہ بینا کوئی کاروائی کیے یا اس طرح لوگ ستا ہٹا لیں تو بہت ہی آہ سوپدہ جانا کرے گا نگر پنچائت کے لئے بھی اور ان لوگوں کو بھی کوئی نقصان یا کوئی جرمانی کاروائی نہیں کرنے پڑے گی لوگوں پہ ہمیں سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اتکرمڑا بیان چلائے جائے گا اسی کے بارے میں ہم یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو آپ نے چنہیت کیا ہوگا اور وہاں پر اتکرمڑا بیان آپ کو چلانا ہے دیکھیں ایک تو اندر کے ہماری دوست مین مارگ ہے بجار والی اور نئی بجار والی مارگ ہے اس کے لئے ہمارا مین جو مارگ ہے تمبا اور ریوسا مارگ ہے اور لہر پرو جو آتا ہے اندر تک یہ مین مارگ ہے ہمارے ان پہ ہمارا پر فوکس ہے کیونکہ بجار چھتر میں ہی جادہ تکرمڑ ہے اور وہاں پہ ہی ہمیں یہ جادہ ہم دیکھتے ہیں بھیڑ بھاڑ یا جام کی سمسیہ رہتی ہیں تب ہی ہم اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ پہلے یہاں چلانا ہے اس کے بعد پھر ہمارگ ہے تو یہ ہمارے ساتھ تمبور نگر پنچائت کے عدشاسی عدکاری پردیب کمار گوتم جی تھے جو تمام مددوں پر بہت ہی بے باقی سے اپنا پکش رکھ رہے تھے اور اپنی بات کہہ رہے تھے فیلحال کے لئے آپ کا ہم سباچیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کیمرہ پرشاند محمد استیع کے ساتھ میں نفیس ہمارے ٹیم نیوز نائن لائف ٹی وی سیدہ پور